بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس نائن ٹین کی آسان سندھی میں سبق ارڑوں یعنی اٹھاروہ سبق جہڑو راج تہڑو بھاگ یعنی جیسی حکومت ویسا نصیب کے بارے میں پڑھیں گے تو شروع کرتے ہیں ہکڑے بادشاہ خواب لدھوت سندس سمنھ واری کوٹھی میں ہکڑی لومڑی بائی پھت کے سبو جو بادشاہ سبنی امیرن وزیرن این نجومین کے خواب جو تعبیر بدھائیو پر انہنما کوب ان جو تعبیر نہ بدھائے سگیو پویت سجی بادشاہی میں پڑھوں گھومائیو گیو پر جے کوب خواب جو تعبیر بدھائیو اب ان دونوں پر اگراب کا ترجمہ کر لیتے ہیں ہکڑے بادشاہ خواب لدھوت سندس سمنھ واری کوٹھی میں ہکڑی لومڑی پھت کے یعنی ایک بادشاہ نے خواب دیکھا کہ اس کے سونے والے کمرے میں ایک لومڑی تڑپ رہی ہے سبو جو بادشاہ سبنی امیرن وزیرن این نجومین کے خواب جو تعبیر بدھائیو یعنی صبح کو بادشاہ نے سارے امیروں وزیروں اور نجومیوں کو خواب سنایا پر انہنما کو وہ ان جو تعبیر نہ بدھائے سکیو لیکن ان میں سے کوئی بھی اس کی تعبیر نہ بتا سکا پویت سجی بادشاہی میں پڑھوں گھومائیو گیو یعنی پھر تو تمام ریاست میں منادہ کرائی گئی تجیکوں کو خواب جو تعبیر بدھائی دو تے ہکھے وڈو انعام دنوں بھی دو یعنی جو بھی خواب کے تعبیر بتائے گا اس کو بڑے انعام سے نوازہ جائے گا گچھ دین گزری گیا پر خواب جی تعبیر بدھائی لائے کوب کون آئیو نیٹھ ایا خبر ہک دین ہکڑے کڑمی تائیں پہتی خوب خواب جی تعبیر کرن لائے توقل کرے نکری پیو واٹتے ہک جابلو لگ ہو جتا ہنکھے لگنو ہو اتے پہتو درسی تا ہک واسین نانگ ویٹھو آئے ان نانگ کے چیوت نانگ موکھے واتھ دے جو بادشاہ کے خواب جو تعبیر بدھائی لگ پیو ویا نانگ چیز اڑے کڑمی بادشاہ کے نجومی بھو تعبیر نہ بدھائی سگیا سو توں کیوں بدھائی دے جی توں چویت آؤں توکھے تعبیر بدھائیا پر ان لائے مو جو شرط آئے تا انام جو ادھ موکھے دین دے کڑمی نانگ جو شرط منیو این خواب جو تعبیر بدھی روانو تھیو اب اس پیراگراف کا ترجمہ کر لیتے ہیں گچ دین گزری گیا پر خواب جی تعبیر بدھائی لائے کو بھو کون آئے یعنی کچھ دن گزر گئے لیکن خواب کی تعبیر بتانے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا نیٹ یا خبر ہکڑے کڑمی تائیں بہتی یعنی آخر کار یہ خبر ایک دن ایک کسان تک پہنچی ہو وہ خواب جی تعبیر کرن لائے توقل کرے نکری پیو یعنی وہ بھی خواب کی تعبیر بتانے کے لیے آسرہ کر کے نکل پڑا وارٹ تے ایک جابلو لگ ہو یعنی راستے میں ایک پہاڑی تر رہا تھا جتاں ہنکھے لنگڑوں ہو یعنی جہاں سے اسے گزرنا تھا اتے پہتو تو لسیت ہیک واسی نانگ ویٹھو آئے یعنی وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک شیش نانگ بیٹھا ہے ہن نانگ کے چیوت نانگ موکھے وارٹ دے جو بادشاہ کے خواب جو تعبیر بدھان پیو ویا یعنی اس نے سامپ سے کہا سامپ مجھے راستہ دو میں بادشاہ کو خواب کے تعبیر بتانے جا رہا ہوں نانگ چیز اڑے کڑمی بادشاہ کے نجومی بھی تعبیر نہ بدھائے سگیا سو توں کییں بدھائیں دے یعنی سامپ نے کہا ارے بادشاہ کو نجومی بھی تعبیر نہ بتا سکے تم کیسے بتاؤ گے جی تم چمیت آؤں توکھے تعبیر بدھائیں یعنی اگر تم چاہو تو میں تمہیں تعبیر بتاؤں پر ان لائم مجھو شرط آئے انعام جو عد موکھیں دیندے یعنی لیکن اس کے لئے میری شرط ہے کہ انعام کا آدھا حصہ تم مجھے دوگے یعنی کسان نے سامپ کی شرط مان لی اور خواب کی تعبیر سن کر روانہ ہو گیا دربار میں پہنچی کڑمی خواب جی تعبیر بدھائیں جی اجازت گھری بادشاہ خیس اجازت دینی کڑمی چیو بادشاہ سلامت لومنی ہک دغاباز بزدن این مکار جانور آئے تہہ کرے توہاں کے سمجھن کھپے تر ریت میں دغابازی مکاری این ریاکاری ودھی وی آئے اب اس پر اگر آپ کا ترجمہ کر لیتے ہیں یعنی دربار میں پہنچ کر کسان نے خواب کی تعبیر بتانے کی اجازت چاہی بادشاہ خیس اجازت دینی یعنی بادشاہ نے اس کو اجازت دی کڑمی چیو یعنی کڑمی کسان نے کہا بادشاہ سلامت لومنی ہک دغاباز بزدن این مکار جانور آئے یعنی بادشاہ سلامت لومنی ایک دغاباز بزدن این مکار جانور ہے تہہ کرے توہاں کے سمجھن کھپے ترائیت میں دغابازی مکاری این ریاکاری ودھی وی آئے یعنی اس لیے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ریایہ میں دغابازی مکاری اور ریاکاری بڑھ گئی ہے جے کڑے یا بند نہ تھے تب پوئے حکومت کے نقصان پہنچی دو یعنی اگر یہ بند نہ ہوئی تو پھر حکومت کو نقصان پہنچے گا بادشاہ کے کال دل سا لگی اینہن کڑمی کے ولا انام اکرام لینا یعنی بادشاہ کو یہ بات سمجھ میں آئی اور اس نے کسان کو بڑے اناموں اکرام سے نوازا کڑمی انام وٹھی واپس پہ آئیو تا خیال کہیں تا چھونا بیو رستے وٹھی گھر وانیا نت نانگ کھے انام جو ادھ لیون پاؤن دو سو ہو بیو رستو وٹھی گھر پہتو اور اس پر اگر آپ کا ترجمہ کر لیتے ہیں کڑمی انام وٹھی واپس پہ آئیو یعنی کسان انام لے کر واپس آ رہا تھا تا خیال کہیں تا چھونا بیو رستے وٹھی گھر وانیا نت نانگ کھے انام جو ادھ لیون پاؤن دو یعنی اس نے سوچا کہ کیوں نہ دوسرا راستہ لے کر گھر جاؤں نہیں تو سام کو آدھا انام کا حصہ دینا پڑے گا سو ہو بیو رستو وٹھی گھر پہتو یعنی لہٰذا وہ دوسرا راستہ اختیار کر کے گھر پہنچا کچھ دین کھا کوئی بادشاہ وری بیو خواب لدھو تسندس محلات میں ایک اگھاڑی ترار پہ لٹکے سبو جو بادشاہ ان کڑمی دان ہمان ہوں موکلیو ہاں انت کڑمی عجیب ہاتو نانگ سانتہ ان دھوکوں کیوں ہو ہانے چھا کرے نیٹ دل منہنی نانگ وٹھویو اے انکھے منتھوں کرن لگو نیٹ نانگ کھیس چاہیو تا اگے بھ تو کول کون پارےو پر ہانے وائدو کر تا انام جو عد ضرور موکلی دیں کڑمی ہاہو کار کئی اے خواب جو تعبیر بدھی روانو تھیو اب اس پر اگراف کا بھی ترجمہ کر لیتے ہیں کچھ ڈین کھا پوئے بادشاہ وری بیو خواب لدھو یعنی کچھ دن کے بعد بادشاہ نے پھر دوسرا خواب دیکھا تسندس محلات میں ایک اگھاڑی ترار پہ لڑکے یعنی اس کی محلات میں ایک ننگی تلوار لٹک رہی ہے صبح جو بادشاہ ان کڑمی ڈانھ مانھوں موکلیوں یعنی صبح کو بادشاہ نے اس کسان کے طرف آدمی بھیجا ہانے تا کڑمی اچھی پھاتو یعنی اب تو کسان پریشان ہو گیا اب تو کسان پھز گیا نام ساں تا ہن دھوکوں کا یوں ہو یعنی ساں سے تو اس نے دھوکہ کیا تھا ہانے چھا کریں یعنی اب کیا کریں نیٹ دل منہنی نانگ وٹ بیو اے انکھے منتو کرن لگو یعنی آخر پر شیمان ہو کر ساں کے پاس گیا اور اس کی خوش آمد کرنے لگا نیٹ نانگ کھیس چائو تا اگے وہ تو کول کون پاریو ہو یعنی ساں نے اس کو کہا کہ پہلے بھی تم نے کول پورا نہیں کیا پر ہان وائدو کر تا انام جو عد ضرور موکے دیندے یعنی مگر اب وائدہ کرو کہ انام کا آدھا حصہ مجھے ضرور دو گے کڑمی ہاؤ کار گئی اے خواب جو تعبیر ہو تھی روانی اٹھو یعنی کسان نے ہامی بھری اور خواب کی تعبیر سن کر روانہ ہو گیا بادشاہ وٹ پہنچی کڑمی کھیس بودھائیو جیندہ کی بلا ترار جو کم آہے خون ریزی اہاں جا دشمن اہاں جے پھٹیاں اگھاڑی ترار کھڑیو پیا گھومن اہاں وہ ترار جے زور سا انہن جو سر یکدم کلم کرے چھڑیو بادشاہ کے گال دن سا لگی ہن کڑمی کے جہجہ انام اکرام دینا ایک ترار بطفے میں ہن کھے دینای کڑمی خوش تھی دو گھر داہ موٹیو پر وات تے وری و دل میں بے ایمانی پیدا تھے اس دل میں چوندہ گو تر نانگ کھے عد حصو چھوڑیا جڑھیں نانگ وری لک وٹ پہتو تر نانگ کے نسی کھنی ترار ہنائیں نانگ ویچارو بھجی بیر میں گھڑی گیو کڑمی اچھی گھر بہتو این سکھ سان زندگی گزارن لگو اب اس پر اگر آپ کب ترجمہ کر لیتے ہیں بادشاہ وٹ پہنچی کڑمی کھیس بودھائیو تجیندہ قبلہ ترار جو کم آہے خون ریزی یعنی بادشاہ کے پاس پہنچ کر کسان نے اس کو بتایا کہ زلے سبحانی تلوار کا کام ہے خون ریزی اہاں جہ دشمن اہاں جہ پٹھیاں اگھاڑی ترار کھڑیوں پیا گھومن یعنی آپ کے دشمن آپ کی پیچھے تلوار اٹھا کر گھوم رہے ہیں اہاں بترار یہ زور سا انہیں جو سر یک دم کلم کرے چڑیوں یعنی آپ بھی تلوار کے زور پہ ان کا سر کلم کر دیں بادشاہ کے گال دل سا لگی یعنی بادشاہ یہ سن کر متاثر ہوا انہیں کلمی کے جہجہ انام اکرام دینا یعنی بادشاہ نے کسان کو بہت زیادہ اناموں اکرام سے پھر نوازا ایک ترار بھی تحفے میں انہیں کھڑی نہیں یعنی ایک تلوار بھی تحفے میں اس کو دی کلمی خوش تھی لوگ گھر داہ موٹیوں یعنی کسان بہت خوش ہوتا ہوا گھر کی طرف روانہ ہوا پر وارٹ تے وریب پہ دل میں ایمانی بے ایمانی پیدا تھے اس یعنی لیکن راستے میں پھر بے ایمانی پیدا ہوئی دل میں چون لگو تو نانگ کھے اد حصو چھوڑیاں یعنی کہنے لگا ساپ کو آدھا حصہ کیوں دوں جڑے نانگ وری لگ وٹ پوتو تو نانگ کھے اسی کھڑی ترار ہنائی یعنی جب ساپ والے درے کے پاس پہنچا تو ساپ کو دیکھ کر تلوار سے اس پر حملہ کر دیا نانگ و بیچاروں بھگی بھر میں گھڑی لیو یعنی ساپ بیچارہ بھاگ کر اپنی بل میں گھوز گیا کڑمی اچھی گھر پوتو این سکھ سان زندگی گزارن لگو یعنی کسان اپنے گھر پہنچا اور سکھ سے زندگی گزارنے لگا کجھ ڈینکھا پوئے بادشاہ وری با کو خواب لدھو ہن وری کڑمی ڈانھ مانھو موکلیو کڑمی تہانے آزار میں پی جیویو پر وری ب نانگ وٹ ویو نانگ چیس تہانے وری چھو آئیو آئی کڑمی نانگ کے ڈاڑھیو منتھو کئیو بیلی مونجیو خطاؤں بخش کر ہن خواب جو تعبیر بدھا نیت مفت میں مار جیویندس تہانے نانگ چیس تہ چمو توکھ خواب جو تعبیر بدھایا تھو پروائی دو کر تہن بھیرے انام جو ادھ ضرور ڈیندے کڑمی ہاو کار کئی ہن خواب جو تعبیر بدھی روانو تھیو اب اس پر اگراف کا ترجمہ کر لیتے ہیں کچھ دن کا پوئے بادشاہ وریب کو خواب لدھو یعنی کچھ دن کے بعد بادشاہ نے پھر سے کوئی خواب دیکھا ہن وری کڑمی دان ہمانھوں مکلیو یعنی بادشاہ نے پھر کسان کے طرف آدمی بھیجا کڑمی تو ہانے آزار میں پیجی دیو پر وریب ناغ بٹویو یعنی کسان تو اب مشکل میں فز گیا مگر پھر بھی وہ سام کے پاس گیا ناغ چیست ہانے وری چھو آئیو آئی یعنی سام نے کہا کہ اب کیوں آئے ہو کڑمی ناغ کھیڈ آڑھیوں من تھوکیوں یعنی کسان نے سام کی بہت خوش آمد کی بیلی مہجیوں خطاؤں بخش کر یعنی دوست میری خطائیں بخش دو ہن خواب جو تعبیر گدھا نت مفت میں مار جی وندس یعنی اس خواب کی تعبیر بتاؤ یعنی اس پر سام نے کہا کہ اچھا تمہیں خواب کی تعبیر بتاتا ہوں پر وائدو کر تہ ہن بھیرے انعام جو عد ضرور لیندے یعنی وائدہ کرو کہ اس مرتبہ انعام کا آدھا حصہ مجھے تم ضرور دوگے کڑمی ہاؤ کار کھئی ائی خواب جو تعبیر گدھی روان اٹھیو یعنی کسان نے ہامی بھر دی اور خواب کی تعبیر سن کر روانہ ہو گیا بادشاہ وٹ پہنچے کڑمی چیو تا بادشاہ سلامت اہاں خواب میں ڈھگی ڈٹھی آہے تاہاں گونگی گانگ وارو پھاکو تا ضرور بدھو ہندو سو این ہی سمجھو تا اہاں جی ریت ہانے گون وانگن نمانی تھی چکی آہے اہاں جی حکومت کے ہانے کوب لوڈو نہ آہے یہو بدھی بادشاہ ڈادو خوش دیو کڑمی بہنجو انعام وٹھی روانہ ہو گیا اب اس پر اگر آپ کو ترجمہ کر رہتے ہیں بادشاہ وٹ پہنچے کڑمی چیو تا بادشاہ سلامت اہاں خواب میں ڈھگی ڈٹھی آہے یعنی بادشاہ کے پاس پہنچ کر کسان نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ نے خواب میں گائیں دیکھی ہے تاہاں گونگی گان وارو پھاکو تا ضرور بدھو ہندو یعنی آپ نے گونگی گائیں کی کہاوت تو ضرور سنی ہوگی سوئیے ہی سمجھو تو آہاں جی رئیت ہانے گونگ وارو نمانی تھی چکی آہے یعنی اب آپ تسلی کریں کہ آپ کی ریایہ اب گائیں کی معنی یعنی گائیں کی جیسی ہو چکی ہے آہاں جی حکومت کے ہانے کوئی لوڈو نہ آہے یعنی اب آپ کے حکومت کو کوئی بھی خطرہ نہیں ہے ایہو وہ تھی بادشاہ ڈاڑو خوشتیو کڑمی بہ پہنجو انعام وٹھی روانہ تھیو یعنی یہ سن کر بادشاہ سلامت بہت خوش ہوا کسان بھی اپنا انعام لے کر روانہ ہو گیا کڑمی ہن بھیرے سی دو نانگ بٹ آئے سمورو انعام آنے نانگ آڈو رکھیں نانگ چیست ادا آنگ کو انعام جو بھکیوں نہ آیا مو نہ رکو تن جو آزمودو تھی ورتو پر ان میں تن جو دو ہونا آہے چھوٹ ملکی حالتن جو اثر ریت تے پاندو آہے پہرین بھیرے ملک میں فریب این دغا ہوئی سو توب موسا دغا کی بے بھیرے ملک میں فساد این خون رزی ہوئی سو توب این کیو ہانے ملک میں امن امان آہے سو تو پاند ہلی آئو آہے انعام دیل بدھو کون اتھائیت جہلو راج تہلو بھاگ جہلو راجہ تہلی پر جا اب اس پر اگراف کا ترجمہ کر لیتے ہیں کڑمی ہن بھیرے سدھو نانگ بٹ آئے سمورو اینام آنے نانگ آڈو رکھیں یعنی کسان اس مرتبہ سانپ کے پاس سیدھا آیا اور تمام اینام لاکر سانپ کے آگے رکھ دیا نانگ چیست ادا آنکو اینام جو بکھیوں نہ آیا یعنی سانپ نے کہا کہ بھائی میں کسی انام کا بھوکا نہیں ہوں موت رگو تم جو آزمودو تھی وردو یعنی میں تو فقط تمہارا امتحان لے رہا تھا پر ان میں تم جو دوہ نہ آئے لیکن اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے چھوٹ ملکی حالتن جو اثر ریعت پوندو آئے یعنی کیونکہ ملکی حالات کا اثر ریایہ پر پڑتا ہے پہرین بھیرے ملک میں فریب این دغا ہوئی سو توب موسا دغا گئی یعنی پہلی مرتبہ ملک میں دغا اور فریب تھا جس وجہ سے تم نے بھی مجھ سے دغا کی بے بھیرے ملک میں فساد این خون ریزی ہوئی سو توب این این کئیو یعنی دوسری مرتبہ ملک میں فساد اور خون ریزی تھی تو تم نے بھی ایسا ہی کیا ہانے ملک میں امن امان آئے سو تو پان حلی آئیو این انام لیئے اب ملک میں امن امان ہے اس لیے تو خود چل کر انام دینے آیا ہے یعنی سنا نہیں ہے کیا کہ جیسی حکومت ویسا نصیب جیسا راجہ ویسی ریایا آج کے اس لیکچر میں اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی لفظ مشکل لگا ہو یا کسی لفظ یا جملے کا ترجمہ کرنا نہ آ رہا ہو تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور میں اپنا وارس اپ نمبر بھی نیچے شیئر کر دیتا ہوں آپ اس وارس اپ نمبر پر بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز اور مزید بچوں تک پہنچائی جائیں تاکہ ان کو سندھی پڑھنے میں جو مشکلات پیش آتی ہیں وہ آسانی سے حل ہو سکیں آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ